مولانا قاسم نانوطبی رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے اور وہ زمانہ تھا کس کا کشتی پر بوٹ پر جانے کا ناؤ پر جانے کا فلائٹ کا زمانہ نہیں تھا تو بہت پہلے نکلنا پڑتا تھا رمضان سے پہلے لوگ نکل کے جاتے تھے جاتے جاتے ٹائم لگتا تھا اب کشتی پر جا رہے ہیں سمندر میں ندی میں وہ جو عرب کا ساغر ہے ساغر میں کشتی چل رہی ہے رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ چاند دیکھ لیا اب جب چاند دیکھا تو تراوی ہوگی اور کل روزہ ہوگا تراوی کے ٹائم میں کوئی حافظ نہیں ایک جن حافظ نہیں تو سورہ تراوی پڑھا مولانا قاسم نانوطبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ زندگی کونوں دن سورہ تراوی پرسینا زندگی کونوں دن سورہ تراوی پرسینا اور ہمارے ہو جائی کے لوگ پتانے ہی اسلام نگر کے لوگوں کا کیا حال ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ کس مسجد میں سورہ تراوی ہے محلہ کا مسجد میں اگر ختم تراوی رہے گا نا ایک گھنٹہ تیر گھنٹہ شومے لگے ہم ہی فاری نا ہم کو حیرانی لگ جاتا ہے تو سورہ تراوی تلاش کرے گا اور وہاں جائے گا چاہے اس کو نیل بگان جانا پڑے چاہے اس کو ہو جائی کسی مسجد میں جانا پڑے اور وہاں جا کر سورہ تراوی پڑے گا رمضان کا مہینہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی نے کہا کہ زندگی کونوں دن سورہ تراوی پرسینا ایک تراوی تو سورہ تراوی ہو گیا بعد والے دن مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی ڈیلی ایک پارہ ایک پارہ سے بیشی سوہ پارہ کے آس پاس قرآن یاد کرتے تھے ستاش دینر بطرے ستاش دینر بطرے تین پورا قرآن یاد خور سن اور یاد کرتے تھے تراوی میں سناتے تھے یاد کرتے تھے تراوی میں سناتے تھے مطر و ستاش دینر بطرے انہیں قرآنیر حفیظ و حصہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی ہم لوگ مدنی 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 رات دن نام لیتے ہیں اور ان کا جوتا بھی اپنا سر پہ رکھنا مل جائے تو بڑو بھگو شالی امرہ اللہ نے ان کو عزت مقام مرتبہ دیا تھا مالٹر جیلر بطرے مالٹا کے جیل میں اپنے استاد مولانا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علی مولانا محمود حسن صاحب دیو بندی رحمت اللہ علی ان کے ساتھ مالٹا کے جیل میں تھے جب رمضان کا مہینہ آیا تو سورہ تراوی کیسے پڑھیں گے وہاں انہوں نے قرآن کا بہت بڑا حصہ مالٹا کے جیل میں یاد کیا مالٹا کے جیل میں یاد کیا کتابی ربطرے گھٹنا آسے حارون رشید کے پاس حارون رشید بڑو مشہور بادشاہ ان کے پاس ایک پانچ بچھر اور سلے ماترو پانچ بچھر اور سلے ایک آدمی اس کو لے کر آیا اور حارون رشید کے محل میں آیا حارون رشید نے کہا کہ یہ بچہ کیا جانتا ہے کہا کہ بادشاہ یہ قرآن پڑھنا جانتا ہے آپ اس کو کہیے قرآن پڑھے گا پانچ بچھر اور سلے وہ پورا قرآن کا حافظ تھا پانچ بچھر کیا بیش ہوتا ہے ایک مولانا مظفر نگر سے ہمارے ہجائی میں جلالیہ مدرسہ میں تشریف لائے تھے کوئی ایک بچھر آگے تائین ایک تا گھٹنا بیان خورلا کہ اُنہار مدرشت ایک جن مربی مانوس پراہ سیونٹی سکس بچھر تائین بیش چھیتر بچھر اور مانوس بڑا مانوس مربی وہ اسکول میں پڑھاتا تھا کہیں یا کوئی اس کی چاکریتی ریٹائر ہوا ریٹائر ہونے کے بعد دعوت تبلیغ میں لگا اور دعوت تبلیغ اور لاغار پورے پران یاد کرنے کا ان کو شوق پیدا ہوا حافظ بننے کا تو چھیتر بچھر ان کا بیش ہو گیا تھا وہ مولانا کلیم صدیقی صاحب مضفر نگر کے جو مولانا مشہور مولانا ہے بہت دن تک جیل میں تھے اللہ نے ان کو رہائی دی اللہ ان کی زندگی کو صحت و آفیت کے ساتھ دراز کرے لمبا کرے تو مولانا کلیم صدیقی صاحب نے خود سنایا ان کے مدرسے کا گھٹنا کہ چھیتر بچھر کا ایک بڑھا آدمی آیا اور آ کر مجھ سے کہا کہ حضرت میں آپ کے مدرسے میں پڑھنے کے لئے آیا ہمیں اپنا مدرست شکہ آسل خورتم مولانا نے کہا کہ رہے اب آپ کا ایک پیر تو قبر میں لٹک رہا ہے کس دن موت آ جائے گی کوئی ٹھکانہ نہیں اور آپ پڑھنے کے لئے آئے نہیں حضرت چاہے میری موت آ جائے ہم آپ کے مدرسے میں مر جائیں گے لیکن ہم قرآن کا حبز کریں گے قرآن کا حافظ بنیں گے مولانا نے کہا کہ بھائی آفیس میں جاؤ اس کا ایڈمیشن کر دو ایڈمیشن ہو گیا اور پھر مولانا بھول گئے کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی چار بچھر بادے چار بچھر بادے مولانا ایک جگہ گئے تھے ایک پروگرام میں وہاں جا کر وہی بڑھا آدمی مولانا سے سلام کرتا ہے حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ بلا سننی امارے سین سننی ارے لگتا ہے کہ میں تم کو پہچان رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے مزفر نگر کے مدرسے میں پڑھنے گئے تھے جی حضرت میں آپ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا قرآن کا حافظ بننے کے لیے گیا تھا جب میں نے حفظ شروع کیا تھا آرمبو کیا تھا چھیتر بچھر ہمارا بیشتہ چار بچھر ہو گیا الحمدللہ پورا قرآن یاد کیا دور دیا اور سب کمپلٹ کر کے حافظ بن کر اور میں اپنے گاؤں میں واپس آیا میرے نوجوان ساتھیوں بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کتنا واقعہ سنایا جائے یہ واقعہ سنانے کے لیے جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ جلسہ اس لیے ہے کہ ہمارے اور آپ کے اس مدرسے میں آپ کے مدرسے میں خاص کر کے آپ لوگوں کا مدرسہ جہاں مدرسہ ہوتا ہے یقین جانو یقین جانو وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے ارے بھائی چاہے کچھ ہو یا نہ ہو یہ جو یہاں پر ایک سو یا ساٹھ ستر بچے ہیں ڈیلی قرآن صبح ہوتا ہے قرآن شام ہوتا ہے قرآن دوپہر ہوتا ہے قرآن کھانے کے بعد قرآن باترم سے آتا ہے وضو کر کے قرآن جس کے ہاتھ میں چوبیس گھنٹہ قرآن رہے گا جس علاقے میں چوبیس گھنٹہ قرآن کی تلاوت ہوگی چاہاں اس علاقے میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی ضرور آئے گی اور اللہ کی رحمت ہے کہ الحمدللہ اللہ نے اب تک اچھی حالت میں رکھا ہے اب تک اچھی حالت میں رکھا اللہ تعالی مدرسے کی بھی حفاظت کرے مدرسے میں بڑیاں سے بڑیاں تعلیم اور شکہ کا اللہ انتظام کرے انشاءاللہ ہم لوگوں کے کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی رہے گی تین بات تو میں نے بتلا دی اور اس کے بعد ایک بات بھائی کہاں ہیں قاری صاحب چھے بج گئے میں ختم کروں گا میں ختم کروں گا آپ بلائیے ایک بات میں بتا کر اپنی بات ختم کر دوں بھائی میں کوئی وائز نہیں ہوں کہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ گا گا کرواز ایک گھنٹہ بہت ہو گیا ہم لوگ شکک ہے ٹیچر ہے ایک گھنٹہ چالیس منٹ پڑھاؤ پھر تھوڑا ریشٹ لو پھر پڑھاؤ تو یہ جو بچے ہمارے اور آپ کے یہاں پڑھنے کے لئے آتے ہیں آسام کو چھوڑ کر پرائی اسٹیٹ میں بہار بنگال گزرات مہاراشتر پرائی اسٹیٹر بیترے چھاترور جے سسٹم ماترو ایکٹہ تھوڑا دھیان سے سنیں گے ماترو ایکٹہ سسٹم کینٹو آسامر بیترے ایک ہن فرزان تو بہت مدرسط ایکٹہ کنو جگہ دویتہ سسٹم آسے سسٹم ایک خوتا مطلب ہوئی لو کہ عام طور پہ یوپی گزرات مہاراشتر دلی ادھر جو مدرسہ ہے وہاں جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ہنڈریٹ پرسینٹ مدرسے میں کھانے پینے کا سسٹم ہوتا ہے جاگیر سسٹم نہیں ہوتا ہے لوڈنگ نہیں ہوتا ہے مدرسے میں بورڈنگ ہوگا اور رات دن مدرسے میں رہنا ہے کھانا پینا ہے مدرسے میں پڑھنا ہے آپ کے آسام میں کونو کونو جگہ ہے اور ایک تا سسٹم آسے اوہ سسٹم ٹاوئی لو جاگیر سسٹم کہ پڑھنے کے ٹائم میں بچہ مدرسے میں پڑھے گا کن تو کھانے کے ٹائم میں کسی کے گھر میں ایک بچہ جا کر کھاتا ہے کسی کے گھر میں دو بچہ جا کر کھاتا ہے کوئی آدھا کلومیٹر ہے کوئی بلکل قریب میں ہے کوئی اور دور میں ہے میں یہ سوچتا تھا کہ اے جے آسامر بیترے جے دوئیٹا سسٹم ایک تا تو مدرسر بیترے اور ایک تا بارید گیا کھاور جے سسٹم اوئی دوئیٹا سسٹم اے حدیثیر بیترے خوتہ ایسے نہیں دونوں سسٹم حدیث میں آیا یا نہیں آیا تو ابن ماجہ شریف میں پڑھاتا تھا امثال میرے ذمہ نہیں ہے وہ کتاب ابن ماجہ شریف بلکہ ابن ماجہ نے حدیث کی دوسری کتاب کے اندر محدثین نے لکھا ہے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اے زمانت دوئیو سسٹم آسل دوئیو سسٹم آسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مدرسہ تھا وہ صفہ جہاں پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ آسے قبر شریف آسے اکبر روزر لوگے ایک ٹا چبوترہ اسی چبوترے کا نام ہے صفہ وہاں پر صحابہ اکرام علم حاصل کرتے تھے شکہ حاصل کرتے تھے ترہ تو غریب گوھر نہ آئے باڑی نہ آئے کھیتی نہ آئے کچھو نہ آئے کھاور مال نہ جنش نہ کھاور کچھو نہ آئے اگر کہیں سے کھانا آ گیا کھا لیتے تھے نئی کھانا آتا تھا پانی پی کر اور شکہ اور علم حاصل کرتے تھے